بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی روس اور یوکرین کے مبین جنگ بندی مذاکرات چاری صدر جو بائیڈن کے بیٹے نے روس سے 35 لاکھ ڈالر کیے سابق صدر ٹرمپ کا اعظام پارٹی سے انحراف غیر آئینی ہے چیف جسٹس پاکستان طالبان چائنہ کے مجسموں کی حفاظت پر مجبور بھارت اور چائنہ سری لنکا میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سب کو معاف کر دیتے ہیں شیخ رشید احمد امریکہ کی مساجد میں اب ازانوں کی آواز آئے گی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے گا روس کا کہنا ہے کہ وہ امر مذاکرات کی بیشرفت کے ساتھ ہی کیف پر حملے روک دے گا روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ امر مذاکرات میں بہنی اعتماد کو بڑھانے کے لیے یوکرین کے دو اہم علاقوں میں فوجی جنگی کاروائیوں کو بڑی حد تک کم کر دیکھا دار الحکومت کیف اور شمالی شہر چرنے کے ارتگرد کاروائیوں کو کم کرنے کا فیصلہ مذاکرہ سے ہونے والی ٹھوز پیشرفت کی پہلی علامت ہے روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مذاکرات میں اعتماد بڑھانا ہے جس کے بعد لڑائی ختم کی جا سکتی ہے یوکرین نے عالمی زمانتوں کے ساتھ غیب جانبتار حضیعت اختیار کرنے کی تجریز بھی پیش کی ہے یاد رہے دوستو کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ مختلف شہروں پر روسی بمباری سے بھاری جانی نقصد ہوا ہے روس کا یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی یورپی ملک پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا دوسری جانب یوکرین نے پیش پش کی ہے کہ اگر روس مکمل جنگ بندی پر رضا مند ہوتا ہے تو یوکرین نیٹو میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا دوستو یہی طروس چاہتا تھا طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے ہائی سکول بند رکھنے کے فیصلے کے بعد عالمی بینک نے افغانستان میں ساٹھ کروڑ ڈالر مالیت کے متعدد منصوبے ملتبی کر دیئے ہیں یہ منصوبے اقوام متحدہ نے شروع کرنے تھے تاکہ معاشی بہران کے شکار ملک کو ذرائع تعلیم صحت اور روزگار سے متعلق شعبوں میں مدد فرام کی جائے عالمی بینک نے کہا ہے کہ یہ منصوبے افغانستان کے لیے تب پیش کیے جائیں گے جب عالمی بینک اور بین الاقوامی شرافتداروں کو صورتحال میں بہتری نظر آئے کی عالمی بینک نے ایک ارب ڈالر سے زیادہ فنڈ استعمال کرنے کی منظوری دی تھی تاہم یہ رقم طالبان حکومت کی بجائے اقوام متحدہ اور دیگر اندادی اداروں کی نگرانی میں خرچ ہوگی طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس فنڈز کو منجمل کر دیا گیا تھا جبکہ دیگر ممالک نے بھی مالی انداد کی فراہمین بند کر دی تھی جب افغانستان میں نئے منصوبوں پر عمل درامت کے لیے فنڈز بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو عالمی بینک نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان فنڈز سے خواتین اور لڑکیوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے تھا روس کے یوکرین پر حملے کے تناظر میں بارچیت کے لیے دونوں ممالک وفود کے درمیان استمبول میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے یہ مذاکرات آب نئے باز فورس کے کنارے تاریخی ڈولما باشے محل میں ہو رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ بارچیت کا نتیجہ خیض ہونا ضروری ہے ترک صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر اور روسی صدر پیوٹن ان کے اچھے دوست ہیں صدر اردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکی اس سربراہی ملاقات کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے ترک صدر نے کہا کہ وہ یوکرین اور روس دونوں کے خلشات کو جائز سمجھتا ہے لیکن فریقین جنگ میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں مذاکرات کے نتیجے میں ٹھوس نتائج کا حصول ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات پر بہت سی چیزوں کا انحصار ہے اور منصفانہ امن میں کوئی بھی فریق شکست فردہ نہیں ہوتا جبکہ تنازعہ کا جاری رہنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں صدر رجب دیب اردوان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس علمیوں کو روکنے کا فیصلہ دونوں ممالک کو کرنا ہوگا تاہم یوکرین اور امریکہ دونوں نے اس معاملے میں روس کی نیت پر شکوک و شبھات کا اظہار کیا ہے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ بغیر ثبوت کے اپنے سیاسی حریفوں پر الزام آئیت کرتے آئے ہیں امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے زورسی صدر پیوٹن سے کہا ہے کہ وہ جبائیٹن کے بیٹے کے غیر قانونی عمل سے متعلق معلومات فراہم کریں ٹرمپ نے امریکی ٹی وی چینل کو دیئے گے ایک انٹریو میں الزام آئیت کیا ہے کہ روسی دار الحکومت ماستو کے میر کی اہلیہ نے صدر جبائیٹن کے بیٹے کو پینتیس لاکھ ڈالر دیئے تھے سابق صدر کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے اور صدر پیوٹن کو اس کا علم ہوگا اور انہیں یہ معلومات جاری کرنی چاہیے صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وہی الزامات دکھانا شروع کر دیئے ہیں جو وہ سال دو ہزار بیس کی صدارتی مہم کے دوران اپنے سیاسی حریفوں پر آئیت کرتے تھے تاہم اس حوالے سے وہ کبھی بھی کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے دوستو یاد رہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ جبائیٹن کے بیٹے سے متعلق غیر قانونی معلومات فراہم کریں جو یوکرین کی ایک کمپنی کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں ان الزامات کی بنیاد پر سال دو ہزار انیس میں سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مواقعی کی کاروئی کا آغاز ہوا تھا جبکہ سال دو ہزار سولہ کے صدارتی مہم کے دوران سابق صدر ٹرمپ نے روس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صدارتی امیدوار ہیلوی کلنٹن کے خلاف لا پتہ ای میلز فراہم کریں اس کے بدرے میں ہماری میڈیا کی طرف سے آپ کو بھاری اینا ملے گا سابق صدر نے روسی صدر سے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا ہے دوستو جب روس اور امریکہ کے درمیان تنازیہ شدت اختیار کر گیا ہے چیف جسٹیس آف پاکستان نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 اے میں واضح ہے کہ پارٹی سے انحراف غیر آئینی ہوگا مسلم لیگ نون کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت اس کیس کو سننے کی قانونی طور پر قبند نہیں ہے کیس قانونی نہیں سیاسی ہے صدر نے عدالت سے پوچھا تھا کہ ہاؤس ٹریڈنگ کیسے روکی جا سکتی ہے چیف جسٹیس نے کہا کہ آرٹیکل 63 اے میں واضح ہے کہ پارٹی سے انحراف غیر آئینی ہوگا چیف جسٹیس نے نون لیگ کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ پارٹی سے انحراف غلط کام نہیں ہے جسٹیس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے کہ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ پارٹی سے انحراف جمہوریت کا حصہ ہے دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارٹی سے انحراف جان بوجھ کرنا دھوکا ہے آرٹیکل 63 اے پارٹی سے انحراف کو غلط کہتا ہے سوال یہ ہے کہ پارٹی سے انحراف کیا اتنا غلط ہے کہ تا حیات نہ اہلی ہو جائے اٹورنی جنرل نے کہا کہ اگر ایک میمبر اپنے ضمیر پر وور دیتا ہے تو وہ ڈی سٹ ہوگا چیف جسٹیس نے کہا کہ صرف اس دفعہ تو ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس سے پہلے کیا کیا گیا اس پر انحراف کرنے والے واپس اپنی پارٹیوں میں واپس لیے جاتے رہے ہیں ممکن ہے کہ پارٹی لائن کے خلاف وور دینے والے کو پارٹی معاف کرتی سسٹم کمزور ہو تو آئین بچانے کے لیے سپرین کورٹ کو آنا پڑتا ہے نون لی کے وکیل نے کہا کہ پارٹی سے انحراف اچھے مقصد کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے نون لی کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ منحری فرکن کہہ سکتا ہے کہ وزیراعظم صاحب منشور کے خلاف کسی اقدام پر ووٹ نہیں دوں گا منحری فرکن کہہ سکتا ہے کہ اسمبلی میں تھا لیکن ووٹ نہیں ڈالا افغانستان کے مشرقی صوبے لوگر میں جہاں بدھ کے مجسمیں صدیوں سے کھڑے ہیں بہیں کئی سو میٹر زیر زمین تانبے کے ذخائط بھی موجود ہیں بیسے تو طالبان نے بیس سال پہلے حکومت میں آنے کے بعد ان مجسموں کو بھت پرستی کی نشانی قرار دیتے ہوئے مسمار کر دیا تھا لیکن اب وہ انہی مجسموں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں طالبان رہنما حکم اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس مقام پر موجود ان مجسموں کی حفاظت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ تانبے کے ذخائط کی کانکنی کے لیے چائنا کو امادہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کرنا ہمارے اور چینیوں کے لیے بہت ضروری ہے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے والی مختلف حکومتوں کی کوشش رہی ہے کہ ملک کے مادنی ذخائر کو بروئے کار لائے جائے جن کی مالیت کا اندازہ ایک خرب ڈالر لگایا جاتا ہے جنگ اور پرتشدد حملوں کے باعث ایسا ممکن نہ ہوسا لیکن اب ایران، روس اور ترکی سمیت کئی ممالک افغانستان میں کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے موقع کی تلاش میں ہیں تاہم سب سے زیادہ دلچسپی چائنا رکھتا ہے اس کان میں سرمایہ کاری کرنے والا پہلا ملک چائنا ہو سکتا ہے جس سے ممکنہ طور پر ایشیا کا جیو پولٹیکل نقشہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے افغان طالبان ان مجسموں کی سیکیورٹی پر معمور ہیں چائنا نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں مادنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت چاری ہے افغان حکومت اور جینی کمپنی کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ معاہدے سے افغانستان کی حکومت سالانہ دو سو پچاس سے تین سو میلین ڈالر کا منافع کما سکتی ہے بھارت نے سری لنکا کے ساتھ ایک ہائٹرو پاور مصوبے پر دستخط کیے ہیں جسے بہرہ ہند میں اثر و رسوخ بڑھانے کی دور میں چائنا کے مقابلے میں بھارت کی ایک بڑی فٹے سمجھا جا رہا ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سری لنکا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران ایک ہائٹرو پاور پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں بھارت اور چائنا خطے کے حریف ممالک ہیں جن کے مبین حالیہ برسوں میں سرحدی تنازیات میں بھی اضافہ ہوا ہے اس معاہدے کو بھارت کی ایک بڑی فٹے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ایک تو بھارت سری لنکا کے پولیسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں آ جائے گا اور دوسرا بھارت کے جنوبی ساحل کے قریب بننے والے چائنا کے منصوب جدہ پاور پلانٹ منصوبے بھی اب اس کے لیے خطرہ نہیں بن سکے گے اس سے پہلے چائنا نے اعلان کیا تھا کہ وہ سری لنکا کے تین جزیروں پر پاور پلانٹس کی تعمیر کے منصوبے کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر معتل کر رہا ہے سری لنکا بھارت کے جنوب مشرقی ساحل پر موجود آب نائے پالک کی دوسری جانب ایک ایسی ریاست ہے جسے بھارت اپنے دائرہ اثر میں شمار کرتا ہے آب نائے پالک بھارتی ریاست تامل نارڈو اور سری لنکا کے شمالی صوبے منار کے درمیان واقعہ ہے یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے بھی ایک اہم انفرسٹرکٹر فرہم کرتی ہے سری لنکا سنگین اقتصادی مسائل سے دو چار ہے اسے عدویات اندن خات اور دودھ وغیرہ کے شدید قلت کا سامنا رہا ہے روڈانہ کئی گھنٹے بجلی کی فرامی بند رہتی ہے سری لنکا کے ذر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں جبکہ اسے اس بر سات بلین ڈالر کا کردہ واپس کرنا ہے سری لنکا نے چائنا اور بھارت دونوں سے مدد کے لیے رابطہ کیا تھا جس پر بھارت نے سری لنکا کو ڈیرڈ بلین ڈالر کا کرزہ دیا ہے چائنا اور اس کے کاروباری ادارے سری لنکا کی ایک بندرگاہ ائرپورڈ اور سٹوں کی تعمیر پر پہلے ہی کافی سرمایہ کاری کر چکے ہیں چائنا کلمبو کے نزدیک سمندر میں ایک بندرگاہی شہر کی تعمیر پر بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے جسے سری لنکا کی حکومت ایک مالیاتی شہر کے دور پر ترقی دینا چاہتی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مجھے مشابرت میں نہیں رکھا گیا لیکن پیسوں کے دو چار ٹرک وزیر اعظم اگر مجھے بھی دے دیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی وزیر داخلہ نے کہا کہ کیڑے مکوڑے پیسے لے کر اپنے زمیر بیجتے ہیں مال اپوزیشن کی کمزوری ہے لیکن زمیر فروش ناکام ہوں گے شیخ رشید احمد نے کہا کہ زمیر فروشوں کی سوچ جو مرضی ہو لیکن عوام سوچ اور ووڈ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ میں چٹھان کی طرح کھڑا شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے آئندہ الیکشن میں آپ کی مکمولیت مزید بڑھے گی اور یہ سب چل کر آپ کے پاس واپس آئیں گے لیکن تب ان کو لات مار دینا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دیتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ گیک نمبر چار جی ایچ کی پیداوار ہیں اور حمید گل ان کا سیاسی مشیر ہوتا تھا سب جانتے ہیں کہ مساق جنہوریت کس نے کروایا تھا شیخ رشید احمد نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سعودی بادشاہ عبداللہ کے دریئے فوج پر دباؤ ڈالا اور فوج کو مجبور کیا جس کی وجہ سے نواز شریف جہاں سے بھال کیا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک مسلمانوں کو ان کے ہر ایک عمل پر لاکھوں نیکیاں عدا کرتے ہیں اور سوچیں کہ اس ماہ میں بھی اگر مسلمانوں کے کانوں میں آزان کی آواز نہ پہنچے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی پہلے امریکہ میں لوڈ سپیکر پر آزان نہیں دی جاتی تھی مگر اب امریکہ کی ریاست منی سوٹا میں رمضان کے دوران آزان دینے کی اجازت دے دی گی ہے آزان دینے کے حوالے سے اجازت کے بل میں سٹی کانسل مساوات کے نام سے یہ بل پیش کیا جس کو حکومت نے منظور کرتے ہوئے اب رمضان نے لوڈ سپیکر میں آزان دینے کی اجازت دے دی ہے روس میں پچیس سالہ ماہ کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اپنی بیٹی کو آن لائن مارکیٹ میں فروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس لویزہ نامی چار بچوں کی ماں نے اپنی بیٹی کو گود دینے کے لیے آن لائن اشتحال لگایا تھا جس پر ایک جوڑے نے خاتون سے رابطہ کیا بچی کو گود لینے کا خواہش مند جوڑا دراصل قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے بھیجا گیا تھا جنہوں نے خفیہ کیمرے بھی لگا رکھے تھے جب ایک کیفے میں لویزہ نے اپنی بیٹی کو جوڑے کے حوالے کیا اور تین ہزار پاؤن لیے تو این اسی وقت وہاں چھپے اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا اس خاتون لویزہ نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ اس کی فروخ سے ملنے والے پیسوں سے وہ سب سے پہلے اپنے لیے پسندیدہ جوتے خریدے کی ایک تازہ ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں انتیس ملین خواتین مختلف صورتوں میں گلامی کر رہی ہیں واقفری نامی غیر سرکاری تنظیم کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبری مشکت کرز کے بدلے کام جبری شادی اور دیگر صورتوں میں وسیع پیمانے پر عورتوں کا احتحال جاری ہے ریپورٹ کے مطابق ہر ایک سو تیس میں سے ایک عورت اس صورتحال سے متاثر ہے جبری شادیوں کے متاثرین میں چوراسی فیصد اور جبری مشکت کے متاثرین میں عورتوں کا تناسب چون فیصد ہے اقوام متحدہ نے ایک ممکنہ نئی سرد لڑائی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چائنہ اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بہتر کریں اس سے پہلے کہ دو بڑے اور نہائیت ہی باعثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کو محولیات پر تاون کرنا چاہیے اور جنوبی چائنہ کے سمندر میں انسانی حقوق معاشیات آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کے حوالے سے جاری سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت اور ٹیکنالوجی پر مضبوطی سے بات کرنی چاہیے بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے محض دسادم ہے ہمیں دو طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے ویکسینیشن کے مسائل موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور بہت سے دوسرے عالمی چیلنجوں کو بین الاقوامی برادری اور بنیادی طور پر سوپر پاورز کے درمیان تعمیری تعلقات کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا اقوام مدہدہ کا کہنا تھا کہ ایک نئی سرد لڑائی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان حریف انٹرنیٹ کرنسی تجارت مالیاتی قائد اور ان کی اپنی جیو پولٹیکل اور فوجی حکمت عملی کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے دو حریف جگرافیائی اور فوجی حکمت عملی خطرات پیدا کرے گی اور دنیا کو تقسیم کر دے گی تعلقات کو جلد ہی ٹھیک کرنا ہوگا دوستو سوویت یونین اس کے مشرقی بلوک کی اتحادیوں اور امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے درمیان نام نحاظ سرد لڑائی دوسری جنگ عظیم کے فوراں بعد شروع ہی اور انیس سو ایک آنوے میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ختم ہوئی یہ دو ایٹمی ہتھیاروں سے لے سوپر طاقوں کا تصادم تھا جن کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے ایک طرف کیمونیزم اور عامریت پسندی تھی جبکہ دوسری طرف سرمایہ داری اور جمہوریت تھی اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹیلیا کو جہوری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا معاہدہ کیا اب چائنہ اور امریکہ کے درمیان مکمل طور پر غیر فعال رشتہ ہے ہالینڈ قوم کا شمار دنیا کی طویل قامت قوم میں کیا جاتا ہے لیکن ناکس اور غیر صحت وخیضاؤں کے استعمال نے ان کے عوصت قدمے کمی کرنا شروع کر دی ہے برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق نیدر لینڈ کے قومی شماریاتی دفتر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے طویل قامت رکھنے والی قوم کا قد سال بے سال کم ہوتا جا رہا ہے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار بیس میں انیس سالہ نوجوانوں کا عوصت قد چھے فٹ اور خواتین کا قد پانچ فٹ چھے انٹ تھا انیس سو اٹھاون سے نیدر لینڈ نے اس میدان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہوئی تھی تاہم انیس ساٹھ سال کی عمر کے سات لاکھ بیس ہزار افراد پر ہونے والے سروے سے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو ہزار ایک میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قد انیس سو اسی میں پیدا ہونے والی نصر سے ایک سینٹی میٹر اور لڑکیوں کا قد ایک اشاریہ چار سینٹی میٹر کم ہو چکا ہے مردوں کے قد میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ خواتین کے قد میں تنزلی کا سلسلہ جاری ہے معاشی مشکلات کی وجہ سے گریب گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے سے ہی گیزہ نہیں کھا سکتے جس کا نتیجہ اوسط قدم کمی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے ایسا ہی ایک رجحان امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے جس کا اہم سبب فاس فورد کا بڑھتا ہوا استعمال ہے لوگوں کی گیزائیں تبدیل ہو چکی ہیں امریکیوں کے قدم کمی کا سبب بھی زیادہ کیلوریز اور کم گزائیت والی غیر صحت مند گیزہ ہے جبکہ لوگوں کا جانوروں سے حاصل ہونے والی مصنوعات دودھ دہیں انڈے پنیر اور کوشت سے گریز بھی قدم کمی کا سبب بن رہا ہے حالانکہ ایک صدی پہلے تک دنیا کے سب سے طبیل کامت افراد کا تولک شمالی یورپ اور شمالی امریکہ سے تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ شکریہ